بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می کچن اور آشاءاللہ ماشاءاللہ ہم نے بنائے بہت زیادہ دست کی سمکہ رمزار میں سپیشل سٹیل چکن روز اور یہ ہم نے آون میں بنایا ہے آپ چاہے جو اس کو دیشکر میں بنا سکتے ہیں اسی جیسے بھی کو فولو کریں اور بس اس میں دیشکر یوز کر لیجیے تو یہ ایزی لیلی چکن سٹیل روز بن سکتا ہے آپ کا بغیر آون کے اور سب زیادہ دستی کی سمکہ بنایا ہے سمپل سی آسان سی ریسپی ہے اور آب میں سب سے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں سمپل سی آسان سی ریسپی کو ایڈیل چھی لگی تو لائک سوڑ کیجئے گا یہ اور چینل پہ آئے ہیں تو اسے سسکیب کرنا مد بھولیے گا سب سے پہلے یہ میں نے براؤن کر کے پیاز لیا ہوں اور سب سے پہلے اس میں ڈالوں کی دہی دہی ڈالتے ایک کپ میں نے بڑھ کے دہی لیا اور ساتھ ہی جو براؤن پیاز ہیں یہ میں نے ایک نارمل سائز کا پیاز لیا تو اس کو براؤن کر لیا وہ اس کے اندر ڈال دیا اور ساتھ ہی جو جو مسائلیں ہیں یہ اس میں کوٹی لار میرز کالی میرز دھنیا پورٹر سابو دھنیا اور ادل احسن کا پیاز حلدی اور ساتھ ہی سمیں نمک ڈال لیا میں نے تقریبا سب چیزوں کا میں نے چوتھائی چھمچ کے حساب چلی ہے یعنی ایک جو چائے کا چھمچ ہوتا ہے اس کا ہاف میں میں سب مسائلیں ڈالیں اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالوں گی اور کر دیں گے بلینڈنگ اس کو اچھے سکے یہ مکسر ریڈی کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم لوگ نے نیمو لگا لینا نیمو لگانے سے ایک تو ہی ہوتا ہے کہ یہ جو چوک ہے وہ جلدی سے گھل جائے گا اور اس کا جو فلیور ہوتا ہے جلدی سے ایک یمی سا آ جائے گا ایک بہت سوف سا اور جو جائک کا ہوتا ہے وہ اس میں آئے گا اس میں ٹوماٹر یوز نہیں کر سکتا اس میں پانی آ جاتا ہے اس لئے ہم نے اس کی اپس چیز یوز کر رہے ہیں نانی لیمن ایک مزے کی فلیور کے لیے اچھے سی لیمن لگا لیتے ہیں اور ساتھ ہی ہم لوگ نے کیا کریا اچھے سی لیمن لگایا اور جو ہم لوگ نے مسالے کو مکس کیا تو اس کا یہ پیس ٹریڈ ہو چکا ہے وہ لگا دیں گا ہم لوگ اچھے سی چکن پر اور اس کو لگانے کے ساتھ ہم لوگ نے کیا کرنا اچھے سے پہلے لگا لینا ہے سارے مسالے کو اور چھوڑ دینا تقریباً دو گھرڈوں کے لیے اچھے سی جو کٹس لگایا ہمارے اس میں مسالہ جزب ہو جائے آپ اس کو اگر اون میں نہیں پکا رہے ہیں یہ میرے اس میں چھوڑ دیا تو اس کو دیشکرہ رکھیں پانی ڈالیں نیمو ڈالیں اوپر یہ ہم لوگ پریٹ رکھ کر اس کو اچھے سے ہم لوگ اس کو سرین سے پکا لیں اور یہ میں اس کو رکھ رہی ہم آن میں تو تقریباً دس سے پلہ مر میں یہ کوک ہو جائے گا ہمارا اور سرون کے لیے ماشاءاللہ سے میں نے رکھیں میم من اور سارڈ ٹوماٹر سرف کریں اس کے نان کے ساتھ دہی کے رائطے کے ساتھ زمدیس قسم کا چکن سٹیم روز تیار ہو چکے ہیں ویڈیو چھلے کے لائک زور کیجئے گا چینل پہ نئے دیسے سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا